ناظرین کناب خاجہ میندین چشتی لینگویجنسٹی کے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے میں ڈاکٹر منوبر حسین اسسسنٹ پروفیسر شعبہ اردو خاجہ میندین چشتی لینگویجنسٹی خیر مقدم کرتا ہوں عزیز ناظرین اکرام آج کے اس گفتگو کا عنوان ہے غزل کی مقبولیات کی وجہیں یا غزل کی مقبولیات کے اسبار جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں غزل وہ سنف سخن ہے جس کو ہر خاص و عام پسند کرتا ہے اور دلوں پہ راج کرنے والی اردو لیٹرچر کی وہ سنف سخن غزل ہے غزل کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ غزل کا حیت کے اعتبار سے جب اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یا ناقدین یہ بیان کرتے ہیں کہ غزل کے ہر شعر میں الگ معنی ہوتے ہیں الگ مضمون ہوتا ہے الگ مفہوم ہوتا ہے اور شاید اسی وجہ سے آج تک کوئی بھی ناقد اردو عدب کا کوئی بھی کرٹیک غزل کا کوئی عنوان نہیں دے سکا آپ کو نظموں کے عنوانات مل جائیں گے قصیدوں کے عنوانات اور ان کے شخصیت کے حوالے سے مل جائے گا مصنبی کے عنوانات مل جائیں گے لیکن غزلوں کا کوئی عنوان نہیں ہوتا اس لیے کہ ہر شعر کا عنوان ہوتا ہے اور غزل کئی اشعار کا مجموعہ ہے اس کا عنوان ہم نہیں دے سکتے ایک شعر کے بعد جب غزل گو شائر دوسرا شعر کہتا ہے تو اس کا مفہوم اس کا پس منظر اس کے معانی بالکل دوسرے ہوتے ہیں اور دوسرے شعر کے بعد جب غزل گو شائر تیسرے شعر کی تمہید بناتا ہے یا تیسرے شعر کی بات کرتا ہے تو اس کا مفہوم اس کا پس منظر اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کے معانی بالکل الگ ہوتے ہیں اسی وجہ سے آج تک غزل کا سکتر پرسنٹ حصہ ہونے کے باوجود کوئی عنوان کوئی ٹاپک غزل کا نہیں ہوتا بلکہ وہ زندگی کے ہر عنوان کو ٹچ کرتی ہے زندگی کے ہر عنوان کو اپنے اندر بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ جو اس کی وسط ہے وسط قلبی ہے جو ہر بات کو اپنے اندر سمیٹنے کی بات کرتی ہے یعنی یہی اس کو تشخص دیتی ہے یہی اس کو شناخ دیتی ہے اسی وجہ سے یعنی زیادہ بات ہوں آپ کے پاس مفہوم زیادہ ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زیادہ بات کو یا ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیکچر کو ہم پانچ منٹ میں بیان کر دیں تو اگر ہم اس کو سنف شائری کو عنوان سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ غزل کا سہارا لیجئے جو بات آپ دس پیج میں کہنا چاہتے ہیں وہ آپ پانچ یا دس مصروں میں کہنا کہ سکتے ہیں تو آپ غزل کا سہارا لیجئے یعنی غزل میں اختصار تفصیل کو اختصار بنانے کا فن غزل میں موجود ہے یعنی بہت تولانی بات کو بہت مختصر کہنے کا فن غزل کے اندر موجود ہے شاید اسی وجہ سے غزل ہمارے ہاں بہت زیادہ مقبول ہوئی کہ لوگوں کو تولانی باتیں کہنے کے لیے بہت کئی مفہوم بات پیش کرنے کے لیے ان کو دوسری سنف کا سہارا لینا پڑتا ہے یعنی جب تفصیل کو اختصار میں بیان کرنے کی ضرورت ہوئی تو لوگوں نے غزل کا سہارا لیا اور اسی وجہ سے غزل میں باتیں ایما اور اشارے سے ہوتی ہیں کیونکہ اس میں اختصار متقاضی ہے اس بات کا اختصار اس بات کی ڈیمان کرتا ہے کہ ہم بہت تفصیل سے جو باتیں نہیں کہہ سکتے چاہے وقت کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وقت اتنا مختصر ہے کہ ہم ایک گھنٹے کی بعد پانچ منٹ میں کہنا پڑتی ہے چاہے وقت کی تنگی کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم تفصیلات اور تشریحات بتانا اس لیے نہیں چاہتے کہ سامنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے طفل مکتب سمجھ لکھا ہے کہ اتنی تشریح اور اتنی تفصیل کی باتیں کرتے ہیں آج کے سماج میں بچوں کو اپنے وزرگوں سے یہی شکایت بہتی ہے کہ اتنا زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کچھ پتا ہی نہیں ہے جبکہ واقعا ان کے تجربات اور مشاہدات میں اتنی کمی ہوتی ہے کہ ابھی ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا ہے برحال غزل کی جو مقبولیت کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر امکان اس بات کا پایا جاتا ہے کہ تفصیلات اور تشریحات یا بہت طولانی گفتگو کو بہت ہی مختصر میں نچوڑ کے پیش کر دے اور لوگ کہتے تھے کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ غزل اپنا جو مقبولیت کا چہرہ ہے جو مقبولیت کی وجہ ہے یا غزل لوگوں کے دلوں سے راج کرنا چھوڑ دے گی غزل کی حکومت ختم ہو جائے گی لیکن زمانے نے یہ ثابت کر دیا ایسا ہوا نہیں ایک وقت تھا علیگرد تحریک اور ترقی پسند تحریک کے بعد کہ غزل کا وہ سب سے برا وقت تھا کہ جس میں غزل کو تھوڑا پیچھے آنے پڑا اور نظموں نے اردو لٹرچر کا زیادہ حصہ قفضہ کرنے کی کوشش کی اور شاید وہی دور تھا کہ جس دور میں شاعری یا پویٹری یا عدب پوری دنیا میں خواز کے بجائے عوام سے جڑ رہا تھا اس کی وجہ سے وہاں تشریع کی ضرورت تھی وہاں تفصیلات کی ضرورت تھی وہاں ایمار اشارے سے کام نہیں ہوتا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غزل نے اپنا پھر سے موڑ پکڑا اور آج غزل پھر اسی وجہ سے مقبول ہے کہ اس میں بہت طولانی باتوں کو مختصر سے بیان کرنے کا ہنر موجود ہے امکان موجود ہے آج بھی آدمی کے پاس وقت نہیں ہے کہ بہت تفصیلی باتیں کر سکے یا سن سکے آج بھی آدمی کے پاس وقت نہیں ہے آج دیجٹل دنیا ہو گئی ہے تو وہ زیادہ وقت کو کم وقت میں پیش کرنا چاہتی زیادہ باتوں کو کم وقت میں کم اسپیس میں پیش کرنا چاہتی ہے اور شاید غزل کے اندر یہ سارے امکانات موجود ہیں کہ جو وقت کی تنگی کے ضرورت کو ختم کر سکتی ہے اس لئے غزل ایک بار پھر اس زمانے میں مقمولیت کا حصہ پڑی ہے